عمر ہو برعصر ہو قوم کے رہبر ہوتوں کہکشا ہو بھول ہو اور خوشبی عمر ہوتوں آو محقل میں خطابت کا چراغ زولیے باعث فخر چمن ہو شمع روشن کر ہو میری مراد حضرت مولانا عبداللہ صالح قمر چکر ویدی صاحب جو کہ دیریکٹر ہے ہدا ایڈوکیشنل سکیرمی عمر حضرت مولانا عبداللہ صالح قمر چکر ویدی ہی بھلنک آواز یا حضرت مولانا عبداللہ صالح قمر چکر ویدی ہندو مسلم ایک پا ہندوستان عبارش و اسلامیہ علماء ایک راہ بھئی آفزرات ساموشی کا ملہرہ کرے شورو بھولنا کرے یہ بھئی نوجوانو آفزرات کے اندر ماننے کا ماتنہ ہے ماننے کی صلاحیت ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتبخل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سجئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مزل لہ ومن يزلله فلا هادي لہ ونشہد اللہ لا لعلی اللہ ورحمده لا شريک لہ ونشہد ان سیدنا ومومانا محمدًا عقوه ورسوله اما بعد فاروز باللہ لعن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکمنت لكم دینكم واأممت عليكم نعمتي ورزیت لكم اسلام دینا وقال اللہ تبارک وطعالا في القرآن المجید قل يا اہل الكتاب تعالو الى کلمة سبائی بيننا وبینكم ان لا نعبد الا اللہ ولا نشرك به شيئا وقال اللہ تبارک وطعالا ما كان محمدٌ ابا عاد من رجالكم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبی قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما عبورت یوتمم مکارم الاخلا وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبی لا نبی بادي او کما قال النبی علیہ الصلاة والسلام praise be to allah peace and blessings on the prophet of allah subhanahu wa ta'ala his descendants and all of his companions we seek refuge in allah from certain the rejected and accursed in the name of allah the most compassionate the most merciful the most benevolent oh my lord explain me my praise he is my task for me remove the impediment from my speech so they may understand what i say وَسُوْدَيْوِسُتَمْ دَيْوَمْ تَنْسَچَانُورَ مَرْدَنَمْ دَيْوِكِي پَرْمَانَنْنَمْ کرِشْنَامْ وَنْدَيْ جَغَتْ بَرُوْمَحَ يَدْرَ نَارَيَسْتُوْ پُوْجَنْتِ رَمَنْتِ تَتْرَ دَيْوَتَهَا يَدْرَ تَاسْتُوْ نَا پُوْجَنْتِ نَرَمَنْتِ نَتَدْرْ دَيْوَتَهَا عَدَدْدَانِ وَرُونَ السَّبَرْتَانِ يَدَا يَدَاهِ دَرْمَسْتَقَلَانِ بَوْجَبْارَتَهَا عَبْيُدْدْحَانَمْ دَرْمَسْتَدَا تَمَانَ سُرْجَا مَهَمْ اوْمْ شَنْنُوْ وَرُونَ شَنْنُوْ مِتْرَ شَنْنُوْ بَوَدْ وَرْيَمَ شَنْنُوْ بَرْمَا بَرْسْبَتِ نَمُوْ بَرْمَنِ نَمَسْتِهَا عَوْمْ شَانْتِ عَوْمْ شَانْتِ عَوْمْ شَانْتِ بھئی پھر آواز مرئیے آپ لوگوں میں اس لئے آپ لوگوں سے ایک جارش ہے یا تو آبھی لوگ بیان کر لیجئے حضرت کو میں لگا کر دیکھا یا پھر حضرت کا بیان شن لیجئے حضرت خامو شن لیجئے میں ماننے والے لوگ ہیں یہ بے عدبی ہوگی اس لئے میری تمام نوجوانوں سے تمام بچوں سے تمام مجھرگوں سے عدباً برخواست ہے کہ وہ آپ حضرت خاموشی کا مظاہرہ کریں اور حضرت کا بیان شن لیجئے صدر محترم حضرت محترم معزز علماء کرام غیور مسلمانوں نوجوان ساتھیوں قریب میں بیٹی نہیں ہماری سماج کی ہمارے ماں اور بہنوں سماج کے بیٹیوں دستار بندی کی عنوان اور یہ پروگرام قرآن کریم کی نسبت سے اس جلسے کا تنہار اور اس مجلس کی بنیاد رکھی گئی بہت کامیاب پروگرام اس معنی کا کہ اس جلسے کی نسبت قرآن کریم سے مل رہی ہے مگر آج دنیا کے نظر میں کچھ اور بات وہ لوگ سمجھتے ہیں ہمارے قرآن کے تعلق سے ہمارے مدت اور مدرسوں کے تعلق سے کچھ دنوں پہلے دو تین بچیوں نے یہ شکایت کی کہ مولانا آپ کے بیٹ جو آپ کا قرآن آپ کی شریعت ہے یہ صرف چودہ سو کچاس سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ کتاب نازل کی گئی یہ صرف عبادت کی کتاب ہے آپ حافظِ قرآن بنائیے قاریِ قرآن بنائیے اور مدرسے میں محنت کیجئے اور دنیا کے طرف ترقی کے قدم ادھر بڑھانا چاہتے ہیں تو اس قرآن کو پیچھے چھوڑنا ہوگا اس قرآن سے رشتہ چھوڑنا ہوگا اگر آپ اس قرآن کی باتوں پر عمل کریں گے اگر اس کے ایک ایک رقی کو لوگوں کے سامنے بیان کریں گے تو قوم ترقی نہیں کر پائے گی آج کل کے کچھ لبرل مسلمان اور کچھ اس طرح کے لوگوں کا خیال ہے قرآنِ قریم کے بارے حالانکہ ہم اور آپ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جانتے اور سمجھتے ہیں اور یہ حقیقت دی ہے کہ یہ قرآن صرف عبادت کی کتاب نہیں ہے یہ قرآن صرف حافظِ قرآن بنانے کے لئے نہیں ہے یا قرآن صرف مسجد، مدرسہ، مدد میں تلاوت کے لئے یا پڑھانے کے لئے نہیں ہے یا قرآن صرف تلاوت کی کتاب نہیں ہے یا قرآن صرف شفاق کی چیز نہیں ہے بلکہ یہ وہ قرآن ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اور فائنم سنبیدھان اگر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن میں ہماری سوچ کے حساب سے اور ہماری مرضی کے حساب سے کچھ احکامات نہیں ہے اس لئے ہم کیوں قرآن کو مانیں تو ہم پوری دنیا کو یہ دعوت پیش کرتے ہیں اور یہ چیلینج بھی کرتے ہیں کونسا مسئلہ اور کونسا سمدھان جو قرآن میں نہ ہو بتائیے کس چیز کے بارے میں آپ ریسر چاہتے ہیں قرآن کریم سے پیچھرے تین ہفتوں سے میں صرف قرآن اور موڈرن سائنس کے اوپر ریسرچ کر رہا ہوں ایسے ایسی باتیں سامنے آ رہی ہے جس کو اٹھارہ سو گیالیس سے پہلے دفن کر دی گئی اور آج یہ کونسکت دے دیا گیا کہ یہ بچہ حافظ قرآن بنا ہے یہ بس حافظ صحاب ہے یہ کچھ نہیں جانیں گے ترقی نہیں کر پائیں گے کیونکہ قرآن چودہ سو کچاس سال قرآنی کتاب اور اس کتاب میں احکامات ہیں نماز پڑھو زکاة دو روزہ رکھو حج کرو اور کچھ نہیں انہیں کمانا ہے تو قرآن کو پڑھو تلاوت کرو باقی if you want to be a complete man the person the gentleman and the right now آج کل کے زمانے میں اگر ہم بڑا کوئی بدوان بننا چاہتے ہیں قرآن کریم کو پڑھ کر تو how it is possible یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسا سوچتے ہیں میں تین ہفتے کی ریزل ریسر پہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس قرآن کا احسان ہے دنیا پر چاہے وہ سائنس کی دنیا ہو چاہے وہ کیمسٹی کی دنیا ہو چاہے وہ میت کی دنیا ہو چاہے وہ ڈاکٹریٹ کی دنیا ہو چاہے وہ پروفیسر کی زندگی ہو مفکرین منبرین کی زندگی ہو اس قرآن کا احسان ہے ہر ایک دپارٹمنٹ پہ اگر قرآن نہ ہوتا تو میں آج دعوے کے ساتھ یہ بات پہ سکتا ہوں کہ آج جو یہ موڈرنائیزیشن دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے جھگڑے ہوئے ودوانوں میں سائنس دانوں میں ان تمام جھگڑوں وہ چٹکیوں میں اگر سالو کسی نے کیا ہے اس مسئلے کا اگر حل نکالا ہے تو وہ یہ ہمارا قرآن ہے میں اس کا پروف بھی آپ کے سامنے پیش کروں تین بچی کا ایک ویڈیو آیا انہوں نے کہا کہ مولانا ہم وہ پردہ نہیں کریں گے انہوں نے کہا کہ مولانا ہم موجودہ باطل مرانا کو ہم نے سپورٹ کیا اقتدار پہ آنے کے لئے کسی نے پوچھا کیوں وہ تم مائنوٹیز کے دشمن ہیں انہوں نے کہا کہ اس لئے ہم نے ان کو سپورٹ کیا کیونکہ انہوں نے ہمارے ہم میں طلاق کی مخالقت میں بل لے کر آئے اور قانون بنائے ان سے کہا گیا کہ طلاق کے اسلام کا ایک حصہ ہے ایک امپورٹن دروازہ ہے جب ضرور پڑے دھر پہ آگ لگ جائے تو اس دروازے سے آسانی سے نکل سکتے ہیں تو وہ ایک نکان کے بعد ایک امپورٹن دروازہ ہے طلاق طلاق تو شریعت کا حصہ ہے آرڈر ہے قرآن کا تو کیسے تم نے یہ کہا کہ نہیں انہوں نے طلاق کے خلاف قانون لائے تو ہم ان کو سپورٹ کریں گے تو ان بچوں کا یہ جواب تھا کہ یہ قرآن آج کے لئے نہیں یہ قرآن چودہ سو پچاس سال پہلے کے لئے تھا میں اس ٹاپک پہ اس لئے بات کرنا چاہتا ہوں چونکہ دستاربندی کا پروگرام چونکہ دستاربندی کا پروگرام